ناظرین اکرام پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے تھر پھارکر میں کوئلے کے اتنے زخائر موجود ہیں جس سے پاکستان دو سو سال تک ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی بنا سکتا ہے پاکستان ایک عرصہ تک کوئلے کے ان وسائل کو نظر انداز کرتا رہا ہے اور دوسری جانب برآمدی ایندن پر ملکی انرجی ضروریات کو پورا کیا جاتا رہا جس کے لیے پاکستان سالانہ اربو ڈالر خرچ کر کے مہنگی بجلی خریدتا رہا ہے جبکہ ملک میں انرجی بہران کے بعد اب ہر طرح کے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے انرجی کے پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبوں سے پاکستان اب تک تین ہزار میگا وارٹ سستی بجلی بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے جبکہ مزید تھر بلاک ٹو میں کوئلے سے انرجی حاصل کرنے کے منصوبے جاری ہیں بہت جلد پاکستان میں چار ہزار میگا وارٹ تک کوئلے سے بجلی کی پیداوار پہنچ جائے گی ناظرین اکرام پاکستان جیولوجیکل سروے کے مطابق سندھ میں سات ہزار میلین ٹن کوئلے کے زخائر موجود ہیں جن میں سے ایک سو پچھتر بلین ٹن آلہ قسم کا کوئلہ صرف تھر میں موجود ہے تھر میں موجود کوئلے کے زخائر ستر کی دہائی میں دریافت ہوئے تھے ناظرین اکرام تھر بلاک ون میں ماہرین کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی کوئلے کی کان موجود ہے جس میں تین ارب ٹن یا پانچ ارب بیرل خام تیل کے مساوی زخائر موجود ہیں جبکہ اس منصوبے کی سالانہ پیداوار صرف پہلے مرحلے میں سات اشاریہ آٹھ میلین ٹن ہے گزشتہ حکومتوں نے یہاں کوئلہ نکالنے اور انرجی حاصل کرنے کی کاوشیں کی لیکن خاطر خواہ نتائج نہ ملے بلاخر چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تحت ان منصوبوں کو عملی جامع پہنایا گیا جس میں چائنیز بڑی کمپنیوں نے حصہ لیا اور اب یہ منصوبے تکمیل کی جانب تیزی سے گامزن ہیں ان منصوبوں کو چائنہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے ترجیحی منصوبوں میں شمار کیا گیا تھا پاکستان میں پن بجلی کوئلے سولر اور ونڈ پاور سے انرجی لگانے کے بے شمار وسائل موجود تھے تو پھر برونی ممالک سے مہنگا اینڈن خرید کر بجلی کیوں بنائی جاتی رہی پاکستان درامدی مہنگے اینڈن کی بجائے تھر میں موجود کوئلے کے بڑے زخائر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور آج اگر یہ منصوبے مکمل ہو چکے ہوتے تو پیٹرول مہنگا ہونے سے جو پلانٹ ادم دستیابی کی وجہ سے بند ہوئے ہیں نہ ہوتے اور یہ منصوبے پاکستان کی انرجی ضروریات اور ترقی میں اپنا اہم رول پلے کر رہے ہوتے ناظرین اکرام ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق ابھی تھر میں اتنا کوئلہ موجود ہے جس سے پاکستان دو سو سال تک اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے پاکستان کے ایسے علاقے جو ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں باوجود اس کے کہ وہاں ترقی کے وافر ذرائع بھی موجود ہیں جن میں تھرکہ کوئلہ اور بلوچستان کی ریکوڈک گولڈ مائن دنیا کے بڑے زخائر میں سے ایک ہے ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نہ صرف ان علاقوں کے مسائل اور ترقی لاسکتا ہے بلکہ یہاں کے زخائر سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ سارے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں معاون ہو سکتا ہے امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بارگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان